اللہ کا قرآن قدر نحل نذر نذکرہ و انہا لہو لحافظون یعنی قرآن پاک بھی ذکر ہے اقیم السلاة لذکری نماز بھی ذکر ہے اور ذکر رسول بھی ذکر ہے میں ایک وری فیر ارد کرن لگا رب کائنات نے تو اڈیوال نازل فرمایا ذکر رسول قد انزل اللہ علیکم ذکر رسول اللہ نے تو اڈیوال نازل فرمایا ذکر رسول حالانکہ اللہ دا قرآن کیا دا اقیم السلاة لذکری نماز بھی ذکر ہے نحن نزلنا الذکرہ و انہا لہو لحافظون قرآن بھی ذکر ہے اور ذکر رسول بھی ذکر ہے اے گلزیں جو رکھڑا کہ نماز ذکر ہے لیکن اس ذکر اللہ آپ نہیں کردہ سانو حکم دندہ یعنی نماز دا حکم دندہ اللہ کہ نماز پڑو پڑو پر رب دی عادت نہیں نماز پڑو قرآن ذکر ہے اللہ حکم دندہ قرآن پڑو لیکن رب دی عادت نہیں وہ قرآن پڑے پر ذکر رسول ایسا ذکر ہے کہ پہلا رب آپ کردہ پھر سانو حکم دندہ یعنی رب کائنات نے ذکر رسول دے متعلق پر ایک آل زیر ترکھنا کہ ذکر رسول ایسا ذکر ہے کہ پہلا رب آپ کردہ پھر سانو حکم دندہ اور اسی جتنے بھی ازرات بیٹھے ہیں اسی سارے تے سارے مشاہدے تے محتاج ہیں اسی جننی دیر تک کسے شہنو بیخ دے نہیں اسی من دے من دے ایک آل زینج رکھنا کہ جات تک کعبہ نہیں بیکھیا اساں تواف نہیں کیتا کعبہ بڑھے ہیں پھر تواف ہویا یعنی اساں کعبہ بیکھیا پھر تواف کیتا یعنی انجھے کہہ سکنے کہ اساں بیعت تواف کیتا اور نووے کے مصر دے اندر قدیمی پتہ نہ ہے لدائے کبی اگر یوسف علیہ السلام اپنے چیرے تو نقاب نہ ہٹان دے نقاب پنا کرن دی دیر سی کہ مصر دیاں عورتہ نے انگلیاں کٹ لیاں پتہ چلے آ مصر دیاں عورتہ انگلیاں کٹ لیاں یوسف وے کے اسی بیعت اللہ دے تواف کرنیاں بیعت اللہ بے کے تسی خطیب من دے ہو سون کے ناد خان من دے ہو سون کے لیکن رب کا بادی قسمیں رب کائنات میں اپنا محبوب منوایا پہلائیں وکھایا باہ دے اسی کسے بھی شہنو مننیاں پہلنا بے خنیاں تا پھر مننیاں اللہ نے محبوب نو منوایا پہلائیں دکھایا باہ دے پھر آمہ کڑو نہیں منوایا نبیہ کڑو منوایا وَإِذْ آخَذَ اللَّهُمِ إِسْحَاکَ النَّبِيِّيَنَا لَمَا آتَيْتُقُم مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَا سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مُسَدْقُنْ لِمَا مَآَكُمْ بَيْنَا اللہ نے نبیہ کڑو منوایا کسے پائی پھیر ہوا کڑو نہیں منوایا ام بے یادی جماعت کڑو منوایا اور نبی کےڑے نے جنا نو اللہ کسے نو کیسے انہوں سترہ موجزے میرا تیرا نبی یووے جنہوں سارے موجزے اکٹھے کر کے ربے کائنات میں ایوی عطا فرمائے پھر سارتے والاں دی چوٹی تو لے کے قدمہ پاکہ تک سراپہ موجزہ بڑھا کے پیجیا میرا نبی سردے والاں دی چوٹی تو لے کے قدمہ پاکہ تک سراپہ موجزہ بڑھا کے آیا پھر انج کمانگا میرے نبی دا کھانا موجزہ میرے نبی دا پینا موجزہ میرے نبی دا بولنا موجزہ میرے نبی دا چلنا موجزہ میرے نبی دا فرشت رہنا موجزہ میرے نبی دا شب اثنا دا دودھا بڑھ کے ارشان دے جانا موجزہ میرے نبی دا غزوات دے جانا موجزہ میرے نبی دا یارا میں چپینا موجزہ میرے نبی دا غارا میں چپینا موجزہ یعنی میرا نبی مکہ ویچت موجزہ میرا نبی مدینہ جائے تے موجزہ میرا نبی جن کے سر دے والا تی چوٹی تو لے کے قدمہ پاکہ تک سر آپ پائے موجزہ گالدی سمجھ آگئی ہے آلہ درزباند دیئے موجزہ انبیات خدا نے دیئے موجزہ انبیات خدا نے دیئے موجزہ انبیات خدا نے میرا کملیوہ لامو جزا بن گیا آیا میرا کملیوہ لامو جزا بن گیا آیا میرا کملیوہ موجزہ موجزہ بن گیا آیا میرا کملیوہ لامو جزا بن گیا موجزہ پاکہ تک موجزہ بن گیا آیا میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شان پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام آج لوگ دوسرے نبیاں دے موجزہ قرآن اچھ پڑھ کے من لیں گے لیکن میرے مصطفیہ دی واری آئی تے نبی پاک دے موجزہ تنو منن واسدے تیار نہیں روک قرآن پاک جو موسا دے موجزے من دن قرآن پاک جو سالے دے اس موجزے نو من دن قرآن پاک کے اندر حضرت دعوت علیہ السلام دے موجزات نو من دن قرآن پاک وچ حضرت عطیسہ دے موجزات نو من دن لیکن مصطفیٰ دے موجزات دی باری آئیت نکار کر دن وجہ کی ہے اس تو پتہ ہے چلے آو اختلاف مسئلے سے نہیں اختلاف زارفے جتھے مسئلہ ہوئے گا اختلاف مان جانگے جتھے ذات ہوئے گی ہوتھے انکار کر جانگے مثلا میں دے تے بے بیسریوں میں فرنا دے سکنا شیطان دے علم دی گل ہوئے گی تے مان جانگے کسے نو پوچھ کے ویک لاؤ شیطان ایک کے کروڑا مسلمانہ دے دلے چھو سو سے پاندھا اے علم انہوں کنے دیتا ہے پایئے پاکستان چینے مسلمانی ہونا انہوں بھی بڑھ کانائیں امریکہ بے چینے نہیں انڈیا بے چینے نہیں چینے نہیں انہوں لوکان دے دلہ چھو سو سے پانے شیطان تے ایک کے انہوں پوچھو انہوں اے علم کنے دیتا ہے پایئے نیا بندیاں دے بے چھو سو سے پانے آنکھے گا اللہ صاحب نے سمجھ گئے ہو کی آنکھے گا کنے علم دیتا ہے اللہ صاحب نے انہوں آنکھوں ملک الموت دیکھ کے تے پوری دنیا تے بندے مردنے ایک وقت تے چھ کئی یعنی امریکہ بے چھو افریقہ بے چھو تیونس بے چھو مراکس بے چھو انڈیا بے چھو فرانس بے چھو پاکستان بے چھو ایک بکت چھو کروڑا بندے مردنے ایک ازرائیل سارے انڈیاں روما قبض کردے ہیں انہوں کمیں پتہ لگ جاندے ہیں انہوں علم کنے دیتا ہے پہ فلانے تھا تے بھی بندے نے ایس وڑے مرنا ہے انڈا جی اللہ صاحب نے کہ میں کہا باغلا اللہ دا علم جیڑا صرف شیطانہ واسطے کہ ملک الموت واسطے یہ محبوبہ واسطے کوئی علم نہیں توانو میری کیال دی سمجھ آگئی بے اینہیے سے ترہ قرآن دی آیت پڑھنے گا وَاُنَبِّئَكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِلُونَ فِي بُعِوتِكُمْ وَاُبْرِيُ الْأَكْمَحَبَالَ عَبَرَسَوَا هُيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اِسَادِ مُوجِزَاتِ وُمَنْنَنْگِ اِسَالِ اسلام ہاتھ لاندے سانتے کور دی بے ماری باڑا ٹھیک ہو جاندہ سی ہاتھ لاندے سانتے انہا ٹھیک ہو جاندہ سی کم بے زین اللہ کہن دے سانتے مرتا زندہ ہو جاندہ سی جدوں دی مصطفیٰ دی باری تے انکار کر جاندے نہیں نبی تے انجن نئی سان نہ کر سکتے حضرت ایس سالے سلام دائی موجزا من جانگے پا جو لوکی کھا کے اندے سانو اوہی دس دن دے سان تے جو کر سٹا کر کے اندے سانو اوہی دس دن دے سان انہو تے مننگے پر مصطفیٰ دے علم نو نہیں مننگے پتہ لگیا مسلے تے اختلاف نہیں ذات تے اختلاف اختلاف ذات تیئے موسیٰ علیہ السلام دا موجزہ من جانگے کہ آپ انج کر کے یدے بیضہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری انج کر کے اپنا اتھج بغلت لجا کے کٹ دے سمک دار بن جاندہ سی اے موسیٰ دا موجزہ ہے انہو مندے نے موسیٰ دا واقعی موجزہ ہے پر میرے نبی دے موجزہ تنہا نہیں مندے ہونے تھے میں پڑا بخاری ہو سکتا میں اگر بھی تونوں عدیث سنائیے عزرات دی وقار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک بارگچ دو سے آپی بیٹھے ہیں حضور دی بارگچ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں شام پہلی حرزو کیتی حضور اجازت چڑھنے ہو سہاپی بھی پزرگنے حرزو کیتی ہو زور وہ نے شام پہ گئی ہے حضور اجازت چین اپنے گھر جانے ہیں ساتھے کو روشنی کوئی نہیں نبی پاک نے کھجور دی سوٹی پکڑائی ہے رب کھابادی کا سامنے اوے لوگ کو وہ میرے نبی پاک دا یہ تلہ والا ہاتھ لگیا حضور سوٹی نے بیٹری دا کھام دینا شروع کر دیتا ہے ہن دو میں غلامیں ٹور پہنے ہیں انہیں رکھے جا کے ایک نے سچے جانے ہیں ایک نے کھتے جانے ہیں جنہیں کھتے جانے ہیں اوہ کہنے لگا تیرے کوئی تیو سوٹی موجود ہے چڑھی پر دیئے پھر میرے کوئی نہیں ان دا سمینک میں جانے ہیں انہیں پی پاک دا غلام کہنے گا وہ فکر نہ کر اے سوٹی ہووے جنہوں ہاتھ مصطفہ دے لگ گئے ہیں اوہ اپنی سوٹی دینار مس کر اوہ چھا ہاپی نے اپنی سوٹی اوہ چھوٹی دینار مس کیتی ہیں اوہ اے لوگ کو اوہ چھوٹی نے بھی بیٹری دا کام دینار شروع کیتا موسیٰ علیہ السلام باہر کٹن اپنا ہاتھ تے اوہ بڑے تے میرے نبی سوٹی نوہ ہاتھ لیا دین تے اوہ بڑے پر گال ہو تھے یہ نبی دا موجزہ نہیں مننگے موسیٰ دا موجزہ مننگے پتہ چلے ہاں اختلاف مسئلے تے نہیں ذات تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے سنگ سے ابا اکرام کو پانی مک گیا عرض کیتی حضور پانی مک گیا پانی پینہ میں گزو بھی کرنا کہیاں سے ابا نے غسل بھی کرنا حاکال اسلام نے فرمایا پہاڑ دے پچھے ایک بددو غلام پانی دی مشک لے کے جاندہ پیا انہوں لے کے آؤ کے آؤ اندہ جی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کہاں دے دے ہوتے چڑھ کے پرلے پاسے دے حالات ملوم کیتے جا سکتے تو دیوار آنڈی گل کرنا ہے میرا نبی دے پہاڑ آنڈے پچھلیاں خبران پہ آنڈے دے چل انہوں نے کہا جناب خیر ہی ہے انہوں نے کہا چل جے تو نہ آ گیا تو اساں تینے چوک کے بھی لے جانا کیونکہ حکم مصطفاد ہے جدو حضور دی باہر گیا چلیا کے آئے ناکال اسلام نے فرمایا مشکور آنڈے انہوں نے کہا جناب مشک ایک اینے بندے نے فرمایا تینوں کیسے پچھے ہیں بندے کے نینے تو پانی والویکھنے پیا میرے نبی پاک صلی اللہ والے و سلوہ نے حضرات دی مکار پانی دے چاہ فا اپنا ہاتھ مبارک پایا تے پانی برتانہ شروع کر دیتا حضرات دی مکار میرے نبی خود پانی برتانہ وہ بندہ کھل ہو کے بھی کھی جانتا ہے حضرات دی مکار نے بکھیا بندیا پانی پیتا بھی سٹاس بھی کیتا ہے حضرات دی مکار یہ نبی آیا جہاں دوں مشکوے کھی دے پانی ہوں نہ دے ہوں نہ وہ بندہ کہنے کا جناب ایسا موجزہ کبھی نہیں بکھیا انہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو آقا نے کلمہ پڑھایا عرض کردائیں حضور میں کلمہ دے پڑھ لے آئے پر میرا رنگ کار آئے حضور پتا کیوں میں چلے گا میں تو آجا غلامہ حضور جہاں بستیچ جانا ہے لوکانوں کیوں پتا چلے گا نبی پاک نے کول بلا گل سینے نہ لایا وہ دے چہرے تے اپنا ہاتھ پھیریا وہ دا چہرہ چمکن لگ پیا آقا فرمایا پہ لیا انہیں کبران دی لوڑ نہیں کسے نوں ترسن دی لوڑ نہیں انہیں چاہ چلا جا وہ چس بزار تے چلی تھانی گدریں گا وہ فیک یا کھنگے محمد دا غلام آ ریا انہیں تینوں دسن دی لوڑ ہی نہیں مینوں دسو اے منجان کے پہ موسیٰ دا موجزہ ہے اے نہیں منن کے پہ نبی دا بھی ہے توڑی توجہ ہے یا رسول اللہ حق حضرتیسہ علیہ السلام دے سارے موجزے من ننگے جتنے موجزے من ننگے حضرتیسہ علیہ السلام دے مطلقے بھی یا کھنگے پہ کوڑ دی بیماری آڑایا سی آتھل آیا تو ٹھیک ہو گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سیابی سی ہو دے جسم چو خوشبو ایسی ہم دی سی ہو دیا بیویاں ترہ 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 دیا خوشبو ماں کاریچ لاندیا سان پہ ساڑی خوشبو اے دن آڑو نمائا ہوگے شاہب بھائی کرام لیکن جرمنٹی داندہ زیتی ہو کندے سان پہ دوں جار کیڑی خوشبو لائیے بھائی اے دی ایک ادھا ایک لطف ہی ایسا ہے کہ جناب موطر و جنین فضامہ اے دی بجا کیے کھیڑا ایتر لانا ہے اکھانے چتھ رو آگے کندے میں چھوٹا جیسا میرے جسم سے دانے نکل آئے میری باہ مصطفہ فادی بارگت لیا گئی میرے نبی پاک نے اپنا یدلہ وارا ہاتھ میرے جسم سے پھیریا اپنا لب لاکہ میرے جسم دلایا رب کعبادی قسمیں وہ دون دلائے کے آج تک میرے جسم جو خوشبو آگئی لیکن میں گل کرانگا عیسیٰ کے موجزوں نے مردے جلا دیئے ہیں عیسیٰ کے موجزوں نے مردے جلا دیئے ہیں اور میرے آقا کے موجزوں نے میرے آقا کے موجزوں نے وہ کئی سا بنا دیئے ہیں آقا کے موجزوں نے کئی سا بنا دیئے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم